کیپی ہاؤس پہ حملہ جو ہے نہ صرف وہ صوبائی مختاری پہ حملہ تھا بلکہ وہ آئین پہ حملہ تھا یہ آئین کو انہوں نے قانون کو پاؤں کر لے رہتا ہوا ہے یہ جو فیڈل گورنمنٹ سو کارٹ فارم پھٹی سیمن کی پیداوار ہے ان کو نہ جبوریت کا تو شب کون مارا ہوا ہے آپ کو پتا ہے جس طریقے سے یہ مسلط کیے گئے ہیں اور دوسرا جس انداز سے انہوں نے صوبائی خود مختاری پہ حملہ کیا ہے یہ ان کو اگلے کئی سالوں تک اس کو یاد رکھا جائے گا اگر فرس کرو این ریٹال یہ بتائیں آج میں نے قوت کو بھی یہ بات بتائیں کہ کل گورنمنٹ آف کے پی کے فیڈل گورنمنٹ کے تمام دیپارٹمنٹس تمام ان کے ادارے تمام جگہ پہ وہ کل اسی طرح ان کو بند کر دیں تو مجھے بتائیں ریاست پاکستان کہاں کریں لہٰذا ان کو ہوش کے ناپر لینے چاہیے یہ حملہ یہ ریاست پاکستان پہ حملہ تھا یہ آئین پہ حملہ تھا اور آج ہم دوسرے کیس میں انتظار پلیوتا والے کیس میں بھی پیش ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اٹھایا جانا یہ ایک ظلم بربریت اور انسانیت کی توہین ہے عمران خان کا وہ فوکر پرسن ہے انتظار پلیوتا کو اٹھا کر کے آپ نے پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں بابندی لگائی گئی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن اور ویزڈم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے ہم اس کی شدید مزمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر باٹیاب ہونا چاہیے اور اس کو مجھے بتائیں جہاں کسی کیپٹل میں اگر ایک سب سے بڑی پلیٹیکل فارٹی کا فوقت مختصر اور ایک سینئر وکیل اگر اس طرح غائب ہو جائے نہ ان کے سیزیٹی پی فوٹیجز کام کرنے ہیں نہ سیپسیلی کام کرنے ہیں کون لے کر دیا ہے یعنی کیسے غائب ہو آئے کون اس کو اٹھا کر لے گیا ہے کیا ہمارے ہاں قانون کو عملداری کا کوئیسٹن باقی رہی ہے علیہٰذا بھئی یہ سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں جیسے علی امین گھنڈہ فور بھی غیب ہوئے تھے آپ کی جماعت یہ کر رہی تھی کہ اس کو بذیاب کر رہا جائے لیکن ان نے آ کے دو دن بعد سٹوری سنا دی کہ میں یہ بارہ زل اقراس کر کے اب یہ بھی ہو سکتا ہے انتظار پنجھوتا سر چوبیس گھنڈے بعد آ کے ایک سٹوری سنا دے تو اس کے اوپر پہ آپ یقین کریں گے سر عمران خان کے بعد علی امین گھنڈہ پور وہ دوسرا بڑا لیڈر ہے جس نے انتمان تر جزیدیت اور فستائیت کے باوجود یہ بدماش جو بزرات کیا کہا کرتے تھے کہ کدھر ہے اٹک پول کراس کر کے دکھائے اس نے اٹک پول کراس کیا وہ ڈی چوک پہ پہنچا اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کل پھر آنا ہے اور پھر انشاءاللہ ان کو موکی کھانی پڑے گی یہ ایک بہت بڑا بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے حملہ کیا وہاں جا کرتے جس انداز سے حملہ کیا ہم اس کی باتوں میں نہیں جاتے کہ اس نے کیا آ کر کے سٹوری بتائی یا کیا نہیں کہی بات سمپل یہ ہے کہ کیا اس نے جو ڈیوٹی عمران خان والی دی تھی وہ پوری کی نمبر ٹو اس کا حق ہے وہ اپنے گھر میں تھا تو اس میں جو رینجرز نے اور پولیس نے اٹیک کیا یہ پرویرشل اٹانومی بھی اٹھا تھا اور اس کے ساتھ بھی آئی چکے ہوتا ابھی میرے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے شاہ فیصل صاحب آپ سے مخاطب تھے بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ اس فیڈریٹنگ یونٹ میں سے کسی ایک ایک ایکائی کے ساتھ ڈسکرمنیٹنگ ایٹیچوڈ آب کیا جائے گا تو پھر یہ ملک کی بربادی کا باعث بڑھا ہے جس طرح سے سی ڈی اے نے کے پی ہاؤس کو کچھ ٹیسٹ کے بعد سلاشیاں لی جس طرح سے پولیس نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور بدبریت کیا جس طرح سے اس کو نقصان یہ فارم پوٹی سیون کی حکومت کی موجودگی میں پہنچایا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا لیں بارڈرز پہ افغانستان کے بارڈر پہ خاص طور پہ کے پی کے کے سوپے کے ساتھ جس طرح سے ظلم اور بربریت کیا گیا ہے ہم پوری پاکستانی قوم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کے بعد کل وہاں پی ٹی ایم کا ایشو چل رہا تھا اس کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کو اپنا سٹانس لینا دوں وہاں پہ لوگ اینڈ آرڈر کی سیچویشن جس طرح سے خراب ہے آج وزیر داخلہ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے حکم پہ کے پی ہاؤس سیل نہ ہوا ہوتا تو آج تم یہاں کے پی ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہوتے آپ اپنے ظلم کا جواب بدلہ تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پورے کے پی کے کے عوام کو اس کے چیف منسٹر کو اس کی کیبنٹ کو اس کے ایڈوکیٹ جنرل کو کہ آج بروقت ایفرٹس پہ کے پی کے ہاؤس کھلا اور شاید اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی رستہ یا ایڈوینچر نہیں کیا جائے گا ورنہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو تو پھر وہ نفرت میں بدل جاتی ہے اس نفرت سے بچو پھر آپ ایکیوز کرتے ہو لوگوں کو یہ پوام پوٹی سیون کی اس حکومت کا خاص طور پر انٹیریئر منسٹر کا کیا دھرا ہے جس کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اس ملک کو ہم نے پروسپرس کرنا ہے ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں یہ تمہاری سب جھوٹی حکومتیں بھی اس ملک کی وجہ سے ہی ہیں ملک کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہوش کے ناخل بیشتر بیشتر